تحریک انصاف کا مزاکرات کی ناکامی کی صورت بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا اندیا باچت بے نتیجہ ہونے پر اپنے حکمت عملی بنا لی یہ نہیں ہو سکتا آئین کندی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکاڑے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش رہے لاہور اسلامباد اور پشاور میں کل ریلیاں نکال رہے ہیں جس کا نکتہ ایروچ لانگ مارچ ہوگا فواد چوہتری ملک میں اندخابات ایک ہی وقت ہوں گے وزیراعظم کا پھر اعلان آئین اور کانور کا احترام سب پر فرض ہے موجودہ صورتحال میں وہ فیصلے ہوں گے جس سے ملک کی ترقی کی راہ ہموار ہو لیگی قیالت کا دوڑ ٹوک مواقف اشراس میں تفصیلی مشافرات اگر چودہ مارتہ قومی اسمبلی تحلیل ہو تو ایک دن الیکشن کے لیے تیار ہیں بجٹ کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا قبول نہیں سپریم کورٹ کے حکم پر مزاکرات کر رہے ہیں پوری کوشش ہے مسئلہ حل ہو پروز الہی کے گھر کا دروازہ بکتربند گاڑی سے توڑا کھایا کسی بھی محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے لڑائیاں کروا رہے ہیں عوام کو فیصلے کا حق نہ دیا گیا تو ملکہ حال سری لنکا سے بھی برا ہوگا امران پھان اس لحاق دار کا پی ٹوائی کی مزاکراتی ٹیم کے سربراہ شوام حمود قریشی سے رابطہ پروز الہی کے گھر پر چھوپے پر ظہار افسوس وفاقی حکومت کا پولیس کے ایکشن سے کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف کے جذبات سے اپنی غیادت کو آقاہ کریں گے وزیر خزانہ کی یقین دہانی کسی کو غر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی پروز الہی اور چوہدے شجاعت کے گھر پر دھاوہ بولنے کا افسوس ہوا قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے مدینہ میں ہوں تمام تفصیلات حاصل کر رہا ہوں نگران وزیر اللہ پنچاہ محسن نفی کا ٹوئیٹ سیاست دشمنی کا رنگ اختیار کر چکی نتائج سنگین نکلیں گے دس ماہ تک آر یا پار ہو چاہے گا مزاکرات سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کا ایک بہارہ ہے جب دروازے بکتربند گاڑیوں سے توڑیں گے تو ووٹ بھی تندور میں پڑیں گے شیخ رشید دشمن عوام اور فوج کے درمیان دڑار ڈالے کی سازشوں میں سرکرم باہمین رشتے کو قائم اور دائم رکھا جائے گا عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں پاک فوج اپنے فرض کو ربھانے کے لیے ہما وقت تیار ہے عم کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے آرمی برادری جان لیں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خدا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر فیصل آباد کا چیف الیکشن کمیشنر کے خیلاف سپریم کورٹ کاؤنسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ ارفان کاؤسر کا سیکیٹری ای سی پی کو خاطر چیف الیکشن کمیشنر کے اساساجات کی تفصیلات مانگ لی گریٹ سترہ سے اکیس تک کے آفیسرز کی سینورٹی لسٹ کی تفصیلات بھی دلا